ویلکم بیک ناظرین نامزد وزیرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے کہا پارٹی میں کون نظریاتی تھا اور کون ضروریاتی مشکل حالات میں سب کی شناخت ہو گئی پارٹی سے لوٹوں اور مفاق پرستوں کا صفایہ ہو گیا ہے کبینا میں نئے یا پرانے چہروں کو شامل کیا جائے گا اس سوال پر ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندے زیشان کا کخیل سے جی زیشان کا کخیل آور ٹو یوں بلکل ہمارے ساتھ خیبر پختون خواہ کے نامزد وزیرالہ علی امین گنڈاپور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت سازیہ بھی ہونی ہے کیا اقدامات ہو رہے ہیں کیا کیا ٹارگٹ سے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو انٹرل ایم سی ایم ہیں انہوں نے بھیج دیا ہے سمری الاز بلانے کے لئے گوانر صاحب کو تو اب جیسے الاز شروع ہوگا تو جو پراسس ہے اس کا پہلے حالف ہوتا ہے پھر سپیکر ریٹسی کا ریلشن ہوگا پھر سی ایم کا ریلشن ہوگا اس کے بعد کیمنٹ بنے گی اور انشاءاللہ پھر کاموں شروع کریں گے تو مرائل جو ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آئیں گے آپ کے سامنے ہوں گے ہماری نیت صاف ہے عوام کے لیے ہے لوگوں کے خیمت کے لیے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سترہ عرب ہے سترہ سو روی منہ ضرورت پڑ جائیں اس کام کے لیے تو میں انشاءاللہ جہاں سے بھی برابر کروں گا ٹی سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے کیا کریں گے تو ہم باتوں پر یقین نہیں کرتے عمل پر کرتے ہیں والی سی برانہ بڑا آسان ہے ایمپلیمنٹیشن جو ہے نا اصل پرفارمنس ہوتی ہے ایمپلیمنٹیشن کتنی وہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ ہم ایمپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ ہمارے جو رونس ہے اور انشاءاللہ جو ہمارے لوگوں کے صوبے کے حوالے سے وہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ پھر آپ تصویہ کرنا اسے اوپر انپلیمنٹیشن سے کی تحام مطمئن ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ باتوں پر نہیں عملی کام پر ان کا یقین ہے اور اسی لیے انہوں نے باقیدہ طور پر تمام چیزوں کے لئے تیارے کی ہیں اور جو ہی ان کو حکومت ملے گی تو یہ لوگ عملی طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے